بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں مزیدار سی اور آسان سی یخنی بریانی امید ہے آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگے گی اور آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں گے اور لائک بھی کریں گے یخنی بریانی بنانے کے لئے میں نے لیا ہے لیم کا میٹ لیم کا میٹ لیا ہے اس کو میں نے اچھی تیسے واش کر کے ڈرائی کر لیا ہے سب سے پہلے میں میٹ کو اوبال رہی ہوں پریشور کوگر کے اندر اور ساتھ ہی میں شامل کر رہی ہوں اس کے اندر ادھرک لسن پیاز اور ہРИ میرچ ان کو میں نے موٹا موٹا کاٹا ہوئا ہے یہ سارے اس کے اندر میں شامل کر رہی ہوں پانی میں نے پہلے ہی شامل کیا ہوا ہے میٹ کے اندر پریشور ککر میں اب اس کے اندر میں شامل کر رہی ہوں پیس آو ا slapped مصالی کو لے کے میں نے اس کو پیس لیا ہے یہ اس کے اندر میں شامل کر رہی ہے تقریباً ایک چمچ ایک ٹیبل سپون کے قریب اور ایک تیبل سپون کی کلی بھی اس کے اندر میں شامل کر رہی ہوں نمک آپ اپنی ٹیس کے ساب سے بھی شامل کر سکتے ہیں نمک کو یکنی کے اندر اب اس کو میں اُبال لیتا ہوں تقریباً 20 منٹ کے لیے گوشت اوگل چکا ہے یکنی ریڈی ہو چکی ہے اب اس کو میں فرائی کر رہی ہوں فرائی کرنے کے لیے میں نے کوپنگ گوئل شامل کیا ایک کپ کے کلی بھی پہن کے اندر کھولے برطن میں اور ساتھ ہی میں نے شامل کیا ہے ایک پیاس اس کو اچھی طرح سے فرائی کر لیتے ہیں پرون کر لیتے ہیں اس کو اچھی طرح سے اب اس کے اندر میں شامل کر رہی ہوں ثابت کرم سالے ثابت کرم سالے میں شامل ہے زیرہ ہری علاچی کری پتہ لانگ کالی میرچ دارچینی کالی علاچی اور بادیاں کی پھول ان سب کو اچھی طرح سے میں مکس کر کے فرائی کر لیتے ہوں تقریباً ایک منٹ کے لیے آپ اس کے اندر میں شمل کر رہی ہوں بوائل کی ہوا میٹ میٹ کے اندر جو بھی میں نے اس کے اندر پیاز اور اندر اگلسنگارہ ڈالا تھا سارا اس کے ساتھ ہی میں اس کے شمل کر کے اس کو اچھی طرح سے پرائے کر کے بھولیتی ہو اور یہ رکھنی کو میں اچھی آنگ لوں گی میں سب کو اچھی طرح سے پرائے کرنا ہے اس کو اچھی طرح سے چھان لیا ہے اور اس کو مجر بھی کر لیا ہے چوال کے ساتھ اب اس کے اندر میں نے شمل کیا ہے ہری میریچ ہرہ دنیا ھوٹ ریسر کاٹ کے اور ساتھ ہی دو تین نعمن کے سلائس اس کو اب اچھی طرح سے با لیتی ہوں گوشت کے اندر میں شمل کر رہی ہوں چار پانچ ٹومانٹر اور ہری میریچ ان کو میں نے اچھی طرح سے گریند کر لیا ہے چوپر کے اندر پیس سابنا این ایک کا پیس immigrants ڈھوئی کے شمچچ میں م سے پوچھا ہوں اچھترے سے مکس کر لیا جب تکی If میں مکس کریں کو میں نے اس کے اندر گوشت کے اندر شامل کر دیا ہے اب اس کو اچھی طرح سے بھول لیتے ہیں جب تاکہ اوئل اس کے اندر سے نکل آئے آگ اس کے نیچے میں نے تھوڑے ہلکی کر دیا ہے یقنی بھی تقریباً اوبل چکی ہے اب اس کا میں نمک پیسٹ کر لیتی ہوں تھوڑا سور نمک میں اس کے اندر میں شامل کر رہی ہوں ایک ٹیبل سپون کے کریپ بزید چاول میں نے لیا ہے تقریباً ڈائی کلو کے کریپ کتنے میں نے گوشت لیا تھا اتنے چاول لیا ہے اور ان کو چھتا سے واش کر کے میں نے گوگے رکھا ہوا تھا سارے چاول اس کے اندر میں نے شامل کر دیا ہے یقنی کے اندر چاول سے ڈبل میں نے پانی رکھا ہوا ہے یقنی کا اس کو میں نے چھتا سے مہر کر لیا تھا آپ اپنے چاول کی حساب سے اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ چاول کونٹ ہیں اگر زیادہ کلنے والے ہیں تو پانی کم شامل کریں گوشت تقریباً بھون چکا ہے اب اس کا اویل بھی سپلوٹ ہوتی ہے اب اس کو میں موکا دے تو اندر سے چاول بھی تقریباً میں نے بھرطن کو بڑے چولے پر رکھتی ہے ساتھ ساتھ میں چاول بھی چیک کرتی جا رہی ہوں اب تقریباً اس کے اندر پانی خوشت ہو چکا ہے اور یہ ریڈی ہیں یہ ترے مجھے ریکوارڈ ہے میں تھوڑا سا دم دوں گی اس کو اب میت کو میں نے ایک بھول میں نکال لیا ہے اور اسی بھرطن کے اندر میں پہلے چاول کی تیہ لگا رہی ہوں اب اس کے اوپر میں میت کی ایک تیہ لگا رہی ہوں گوشت جو میں نے پکا کے رکھا ہے بریانی والا اچھی طرح سے پھلا کے اس کے اوپر میں نے شامل کر دیا ہے اب اس کے اوپر دوسری تیہ لگا رہی ہوں میں چاول کی یہ میں بلکل سیمپل چی بنا رہی ہوں صرف یکھنی کا ٹیسٹ ہے وہ چاول کے اندر اچھی طرح سے مکس ہوا ہوا ہے دوسری تیہ گوشت کی لگا کے اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا ہرا دنیا ڈالا ہے اور جو بکیا چاول ہے اس کے اوپر میں نے ڈال رہی ہوں اب ایک آدھے کپ کے دودھ کے اندر میں نے تھوڑا سا یلو کلر مکس کر کے اس کے اوپر اچھی طرح سے پھیلا دیا ہے اور تھوڑا سا اس کے اوپر میں ڈال رہی ہوں کے بڑا وارٹر کے بڑا وارٹر کے اندر اچھی خوشپو بھی دیتا ہے اور مزہ بھی دیتا ہے اب اس کو میں فویل سے کور کر کے اچھی طرح سے اس کو دم پہ رکھ رہی ہوں تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے اچھی طرح سے دم دینے کے بعد اس کو میں نے کھول دیا ہے ڈکن کو اور چاول کو اچھی طرح سے میں نے مکس کر لیا ہے امید ہے آپ کو یہ ریسپی اچھی لے کی ہوگی اور آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں گے کھلے کھلے سے چاول یخنے کے اندر ریڈی ہوئے ہیں اور بہت ٹیسٹ فول بھی ہیں لیجئے حاضر آپ سب کے لیے بسم اللہ کیجئے امید ہے آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا مزے والا فوڈ کو اور اپنی رائے سے بھی کھا کیجئے گا کمرس بیکس میں شکریہ شکریہ شکریہ